ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے سی یوٹیوب تنیل پر سو دوستو آج کے اسی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ راجستان راجع پت پر فہن ایم نگم کا پمپلٹ کیسے بنا جاتا ہے جیسے کی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار کا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پوٹو persecuted کے اندر اسٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے والے ہیں کہ اس طرح کا یہاں پر پمپلٹ کیسے بنا جاتا ہے اپنے پوٹو سور کے اندر تو میک شور آپ ویڈیو کو شروع سے دیکھر اینے تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزپل ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ کلر کے سبسکرائب والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل آگر بٹن کو دبا دیجئے گا چاکہ میرے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو میشہ ملتی رہے تو چلی دوستو بینے ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر اس کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اس طرح کا یہاں پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے والے ہیں اس طرح کا پمپلیٹ بنانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں سب سے پہلے تو اس کو یہاں سے دیلٹ کر دیتا ہوں اس بینر کو یہاں پر میں دیلٹ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد میں ہم ایک نیو بینر یہاں پر نیو پمپلیٹ ہم یہاں پر دیجائن کریں گے تو کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک پیج لینا ہوگا تو یہاں پر ہم فائل پر چلیں گے نیو پر کلی کریں گے اور یہاں پر آپ کو جس کی چوڑائی ہے پیج کی وہ آپ کو گیارہ انچ لینی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کو چھینچ لینی ہے ریجولیسن آپ اس کا 300 رکھ لیجئے اور موڈ میں آپ اس کا RGB کلر چوز کر لیجئے اگر آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کرو گے اور CMY کے کلر چوز کر کے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہو لیکن میں یہاں پر صرف RGB کلر ہی رکھوں گا اور اس کے بعد میں کنٹینٹس میں آپ یہاں پر وائٹ چوز کر لیجئے اور اوکے پر کلک کر دیجئے تو یہاں پر آپ کا background تیار ہو جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں اس کا background لینا ہے تو کیسے لیں گے یہاں پر اس کا background چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے layer panel کو open کر لیں گے layer panel اگر آپ کے پاس بھی نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر جاؤ گے window میں اور یہاں پر layer panel پر کلک کر کے آپ layer panel کو activate کر لوگے اس کے بعد میں آپ نیچے addressment tool پر آؤ کے solid color پر کلک کروگے اور یہاں پر آپ یہ والا color ہی رکھ لیجئے میں نے پہلے سے ہی چوج کر رکھا ہے یہ والا color تو یہ والا color آپ یہاں پر رکھ لیجئے اس کا color code بھی آپ یہاں پر type کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ okay پر کلک کر دیجئے تو آپ کا یہاں پر یہ color آ جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک shape لگانا ہے کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں tool bar میں آ جاؤں گا اور یہاں پر custom shape پر کلک کروں گا اور یہاں پر اس کو ہم کچھ اس پرکار سے draw کر دیں گے اب اس کا color ہم کیا رکھیں گے اس پر ہم click کریں گے اور یہاں پر color ہم کو پتہ نہیں ہے کون سا color لینا ہے لیکن میں یہاں پر جو color ہے وہ میں یہاں پر سوج کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس میں ایک color code ہے تو میں اسی color code کو یہاں پر type کروں گا کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں color code کو اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر میں color code یاں پر منظور میں نے color code type کر لیا ہے اور Okay پر click دیں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا calc کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کو اپنے کی بورٹ سے کنٹرول بٹن کو دبائے رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نیچے والی پونٹ کو پکڑ کے اور یہاں پر کچھ اس پرکار سے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے اور یہاں سے بھی اوپر سے بھی آپ کو اس کو راؤنڈ کر لینا ہے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو کچھ اس پرکار سے آپ کو راؤنڈ کرنا ہے تاکہ برابر برابر چاروں اور سے یہ راؤنڈ ہو جائے اس کے بعد میں انٹر دبا دینا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ راؤنڈ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں کرنا آپ کو یہاں پر ایک بس کا پینجی لگانا ہے تو یہاں پر ہم فائل پر چلیں گے پہلا تو ہم موٹل کو سلٹ کر لیں گے فائل پر چلیں گے اور اوپن پر کلک کریں گے ایک بس کا پینجی ہے میرے پاس میں اس کو سلٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کو موٹول کے مدل سے پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے کنٹرول تی دوائیں گے اپنی کی بورڈ سے اور اس کو alt اور shift کی مدل سے اس کو بڑا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے میں نے اس کو بڑا کر لیا ہے اوپر ریٹ پر کلک کر دیں گے اب اس پینجی کا کوئی کام نہیں ہے اس کو یہاں سے اٹھا دیں گے اب یہاں پر ہمیں ایک موبائل کا یہاں پر Bigigkeit لگانا ہے تو فائل پہ چلیں گے open پہ کلک کریں گے اور موبائل کای pent pare ہم یہاں پر لے لیں گی یہوالا یہاں پر ہم نے یہوالا لے لیا اس کو پکڑ کے موڈل کی مزت سے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے اب یہاں پر ہم cool bar میں آ جائیں گے اور magic one tool کو سیلٹ کریں گے اور یہاں پر ہم کلک کریں گے اور اپنے keyboard سے delete button کو press کر دیں گے یہاں پر اس کا بیگرونڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کیا کروگے موڈ ٹول کو سیلیٹ کروگے اور اس کو پکٹ کے اور یہاں پر چھوڑ دوگے اور کنٹول ٹی دباؤ گے اپنی کی بورڈ سے اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوگے کچھ اس پرکار سے آپ کو اس کو بڑا کر لینا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر رائٹ پر کلک کر دیں گے اب اس کے بعد میں یہاں پر اس میں ایک کلر چینج کرنا ہے اس کا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے پینٹ بکٹ ٹول کو لے لیں گے اور کلر پہ ہم کلک کریں گے اور وائٹ کلر کو چوچ کر لیں گے اور یہاں پر ایک بار کلک کر دیں گے تو یہاں پر اس میں وائٹ کلر فیل ہو جائے گا اب اس کے اندر ہمیں کیونر کورڈ لگانا ہے تو یہاں پر میں س lost پہلے تو پینجو جو ہیسے اٹا اٹا دیتا ہوں فائل پر چلیں گے اوپن پر کلک کریں گے ایک qr code ہے ہم یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہ والا qr code ہے میں اس کو پکڑ کے اوپن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو موٹول کی مدد سے اس کو پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے کچھ اس پرکار سے ctrl t دوائیں گے اپنی کی بورڈ سے اور اس کو ہم تھوڑا سا alt اور shift کی مدد سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے اور تھوڑا چھوٹا کریں گے کچھ اس پرکار سے یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اور اوپر رائٹ پر کلک کر دیں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا qr code لگ چکا ہے اب اس کے بعد میں اوپر ایک png لگانا ہے تو کیا کریں گے ہم یہاں پر ہم دبل کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ایک png کو لے لیں گے یہ والا png ہے اس کو لے لیں گے اور اوپن پر کلک کریں گے اور اس کو پکڑ کے موٹول کی مدد سے اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے کچھ اس پرکار سے ctrl t دبائیں گے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے alt اور shift مدد سے یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہے کچھ اس پرکار سے ہمیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور اوپر رائٹ پر کلک کر دیں گے کہاں پر یہاں پر ہمے لکھنا ہوگا راجستان راجز ہے پری پار آج راجستان پتھ پری نگم یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا تو یہاں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ا میں یا سا ہٹتا جیتے ہیں تو یہاں پر ہم یا Person Wiray'.oup آج 직نگی کی نیتے ہیں اور یہاں پر ہم کلک کریں گی اورھیاں پر ہم فونٹ چوج کر لیں گے ہندی والا فونٹ اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتا ہے یہاں پر میں نے راجستھان راج ہے پتھ پیور char 오늘은 نگم اگل ہو اس کے بعد اس کو آپ ایڈجسٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس کے بعد اوپر ریجب پر کلک کر دیں گے یا پر ہم نے یہ لکھ لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں ایک fifty 비 کا لوگو لگانا ہے تو یہاں پر ہم double click کریں گے اور یہاں پر ایک phone پر لگو لے لیں گے یہ والا اور open open double click کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے آپ کر لیں گے تو یہاں پر میں اس کو کروپ کر لیتا ہوں اور کروپ کر کے انٹر دباتا ہوں اور یہاں پر اس کو مون ٹول کی ملے سے پکڑ کے اور یہاں پر سب سے پہلے میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں یہاں پر پینٹ بکٹ ٹول لی لیتا ہوں اور ویڈ کلر میں فیل کر دیتا ہوں یہاں پر میں ویڈ کلر کو فیل کر رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور مو ٹول کے مجھے سے اس کو اٹھا کر اور یہاں پر چھوڑ دیں گے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ایک فون پی کا لوگو لگانا ہے تو یہاں پر یہ والا فون پی کا لوگو ہے میں اس کو پکڑ کے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کا بیگرانڈ ریمو کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں ماجیک وان ٹول کو لوں گا اس پر کلک کریں گے چھوڑا ایک وان ٹ легко کریں گے اس کو چھوٹا کر لیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فون پی کر لوگو لگ چکا ہے ۚ اس پر کو یہاں پر اٹھا جاتا ہوں اس پر آٹھا جتا ہوں اس کے بعد آپ کو پر ایک white color کی پٹی لگانے ہوگی فرمہjer und میں اس کو کچھ اس پرکار سے یہاں پر پر دیں گے یہاں پر دیس پر دیا ہے کر دیا ہے اس کے بعد میں ڈر کے بعد کیوں گے انٹر دبانے کے بعد اب یہاں پر ہمیں ایک ٹائپ کرنا ہے پہ تیول بار میں آجانا ہے ٹیسٹ ٹوڑ کو لے لیں گے اور یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر پہنٹ کو چوز کر لینا ہے ہم یہاں پر انگلیس فونٹ لے لیتے ہیں ایریل اس کے بعد میں ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ دیسے تھے میں نے آپ یہاں پر لکھ دیا ہے ریگولر پر کلک کریں گے اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا سلی پہلے سلیٹ کر لیتا ہوں سلیٹ کرنے کے بعد میں ریگولر میں جائیں گے بولٹ پر ن buddies کر دیں گے تو یہاں پر یہ بولٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اوپر رائٹ پر کلک کر دیں گے کنٹول ن volte دبائیں گے اپنی کی ورٹ سے اور اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرقار سے اور اور اس کو ہم عنی میں پر بیچ میں ایڈزیسٹڈ کر Siz جیسا کہ اپنے یا پر کوڑ کے سی بھوکتان تو یہاں پر ہمیں یہ ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں فٹا فٹ سے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ لکھ لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر تھوڑا سا اس کا گیپ کم کر دیں گے ہم تھوڑا سا یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہم نے اس کا گیپ کر دیا ہے کم اس کے بعد میں اس کو پورے کو ہم یہاں پر سیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا بولٹ کر دیں گے یہاں پر بولٹ کرنا ہمی ہیں رائے پر کلک کریں گے کنٹرل ڈی دوبائیں گے اس کو ہم الٹ اور شپٹ کی مدد سے اس کو بڑا کر لیں گے جیسا کہ dared دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا کلر کیا رکھنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے لئیئر پر چلی گے لئیئر پر جانے کے بعد �무�رہ سارے پہلے سکتے ہیں پورے کو یہاں پر کلر پر کلک کریں گے اور یہی والا کلر پر رکھیں گے جیسے یہ والا ہے اور اوپنٹھ پرNAکھ کر دیں گے تو یہاں پر جیسے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے میں رکھ لیا ہے تو اتنا کام ہمارے یہاں پر ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں بچ رہا ہے اور یہ بچہ ہے ہمارے یہ وایٹ پٹی والا کام یہاں پر ہم کیا کریں گی سب سے پہلے ہم اے آپر رکھیں گے بھیم یو پی آئی کا پینجی تو یہاں پر ہم essays كترین کیکا کریں گے یہاں کچھ اس پرکار سے اب اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے یہاں پر کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں ہمیں ایک پینجی اور چاہیے جو ہمیں ای پی ایس کا ہے یہ والا پینجی اور اس کے بعد میں اوپن کر لیں گے اور یہاں پر اس کو اٹھا کر اور یہاں پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر اس کو ہم کچھ اس پرکار سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ہے جیسا کی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا Biz اچھے استکتے ہیں یہاں پر دورگر لیے گے اور اس کو پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے کچھ اس پر کا آر سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرا بھی یہاں پر بلो سکتے ہو کوئی پرو بلم نہیں ہے تو یہاں پر ڈیلیٹن کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹی کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں دوسرا ہی لیتا ہوں فونپے کا تو یہاں پر میرے پاس میں ایک دوسرا پھانپے کا بھی لوگو ہو ہے یہ والا اس کو پہنڈ کے اور یہاں پر میں اسی والے کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے کنٹرول ٹی دبائیں گے اس کو تھوڑا سا ہم alt اور shift کی مدد سے چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کو ہم arrow کی مدد سے یہاں پر اس کو adjust کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اس کے بعد میں اوپر رائٹ پر کلک کر دیتے ہیں پہلا تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو ہم اور اوپر رائٹ پر ہم کلک کر دیں گے تو جیسا ہے کیا آپ لوگ دیکھ سکتا ہے یہ ہمارا لگ گیا ہے اس کے بعد میں ہم لگائیں گے یااں پر íficوائی ایڈ وولیٹ یااں پر ہمیں لکھنا ہے تو یہاں پر ہم ٹیک ٹول پر کلک کریں گے اور فونٹ پر کلک کریں گے یہاں پر ہم انگلیلس فونٹ لے لیں گے اور یہاں پر ہم الفلٹ ھائیں انڈ prob hologsite دیتا ہوں تو یہاں پر میں فلٹ لکھ دیا ہے تو یہاں پر میں اگلوں میں وبال Katie کر لیں گے پورے کو کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر color پر click کر رہنے گےolor پر click کرنے کے بعد میں اس کا color آپ کو اسے بھی رکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں یہی والا color رکھ لیتا ہوں اور okay پر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا لکھ چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم regular پر جائیں گے اور یہاں پر ہم bolt پر click کر دیں گے تو یہاں پر bolt ہو جائے گا ctrl T دبائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا alt اور اور شپٹ کی مازل سے چھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے اس کے بعد میں اس کو ایڈجیسٹ کر دینا ہے ہمیں یہاں پر کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اوپر رائٹ پر کلک کر دیں تو سو یو پیا آئی عائی اوالی隊 ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر لگانا ہے گوگل بٹن کو پریس کر دیں گے اور یہاں پر theme کلک کریں گے پریس کریں گے تو یہاں پر اس کا background remove ہو گیا ہے اس کے بعد نے ہم کیا کریں گے اپنے tool bar میں mow tool کو set کریں گے اور اس کو یہاں پر پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے کچھ اس پرکار سے اس کے بعد میں ctrl t دبائیں گے اپنی key board سے اور alt اور shift کے مل سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے یہاں پر میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو پکڑ کے اور ہمیں یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد تھوڑا چھوٹا اور کرتے ہیں اس کو ہم کچھ اس پرکار سے اور اس کو ہم ایرو کی مدد سے یہاں پر اس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے اور اوپر ریٹ پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ گوگل پیک اپی لگا لیا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر پی ٹی ایم کا بھی لگانا چاہتے ہیں تو پی ٹی ایم کا ہم یہاں پر لے لیتے ہیں پی این جی یہ والا پی این جی ہے یہاں پر ہمارا پی ٹی ایم کا پینج آ گیا اس کو پکڑ کے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے کنٹول ٹی دوائیں گے اور اس کو تھوڑا سا الٹ اور سپٹ کی ملز سے چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر ہم اس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے اس کو ایرو کی ملز سے کچھ اس پرکار سے ایڈجیسٹ کر دینا ہے اور اوپر ریٹ پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے سب کچھ لگا لیا ہے اب اس کے بعد میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا کمپلیٹ جو پمپلیٹ تھا وہ بن کر یہاں پر تیار ہو گیا ہے اب چاہو تو آپ ان سبی کے اوپر اس ڈروک وغیرہ سیڈو وغیرہ آرام سے دے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر یہ بس ہے تو اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر لیئر پر کلک کریں گے اور یہاں پر لیئر اسٹیل اور ڈروپ سیڈو پر ہم کلک کر دیں گے ڈروپ سیڈو پر کلک کرنے کے بعد میں آپ اس میں ڈروپ سیڈو دے سکتے ہو تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نورمل پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کی اوپیشیٹی بڑھا دیں گے اور ڈسٹینس بھی کی ڈسٹینس سائز وغیرہ آپ hierاں پر کچھ اس پرکار سے بڑھا سکتے ہو تو کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم اس طرح سے بڑھا رہے ہیں تو کچھ اس پرکار سے آپ بھی یہاں پر بڑھا سکتے ہو تو یہاں پر ہم نہیں رکھیں گے یہاں پر کیونکہ یہ تھوڑا سا صحیح نہیں لگ رہا ہے تو آؤٹر گلو بھی رکھ سکتے ہو آپ یہاں پر کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کلر پر کلک کریں گے بلیک کلر کو چوج کر لیں گے پر کلک کریں گے تو یہاں پر بلیک کلر آ جائے گا اور یہاں پر ہم نورمل پر کلک کر دیں گے نورمل پر کلک کرنے کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا یہاں پر آؤٹر گلو لگ چکا ہے ڈسٹین سائز وغیرہ آپ نے آپ سر بڑھا سکتے ہو تو یہاں پر ہم کچھ بھی نہیں رکھیں گے میں نے صرف آپ کو بتایا ہے یہاں پر تو کچھ اس پرکار سے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا complete جو complete تھا وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو save کیسے کرنا ہے تو فائل پر چلیں گے اور save edge پر کلک کریں گے اگر آپ اس کو psd میں save کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بعد میں editing کر سکو تو اس کے لئے آپ پر psd میں اس کو save کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو jpg میں save کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کرو گے اور یہاں پر jpg کو choose کرو گے اور جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہو وہ نام دے دیجئے تو میں یہی نام رکھوں گا اور desktop پر ہم اس کو save کریں گے تو desktop میں choose کر لیا ہے اور save پر کلک کر دیں گے اور ok پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ save ہو جائے گا اب میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہمارا جو complete تھا وہ بن کر کہاں پر ready ہو ہے یہاں پر یہ آ گیا ہے یہاں پر میں اس کو open کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا jpg میں یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو آرام سے اس کا printout نکال سکتے ہو so i hope آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئی ہوں گے کہ اس طرح کا بس کا complete کیسے بنا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھر اس ویڈیو کو like share comment کرنا نہ بولیں اور اسی طرح کی interesting اور youtube ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں white color کے subscribe والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل آگر بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنواری latest ویڈیو نوٹ کے سناب کا ہمیشہ ملتی رہے تو تھنکے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیٹیپ سنیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے جہند جہ بارک